اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ڈیفرنس بیٹوین کامن اینڈ پراپر نون اب اس میں ڈیو سٹوڈنٹس ہم لوگ اس کی اگزیمپلز پہ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو کامن نون ہے اس کی اگزیمپل ہے آپ لوگ دیکھ لیں مونومنٹ اور اگر ہم پراپر نون کی طرف آئیں اس کی اگزیمپل ہیں مونومنٹس کا جب ہم نام لیں گے تو وہ کامن نون میں آئے گا اور جب ہم مونومنٹس کی بات پراپر نون میں آکے کرتے ہیں تو وہ تاج محل ہے سلطان احمد مسجد اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح جب کامن نون کے اندر ہم بات کریں گے موبائل فون کی تو یہ کامن نون ہوگا اگر ہم موبائل فون میں پراپر نون کی بات کریں تو نوکیا سامسنگ ایپل اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سو کامن ناؤن کسی عام چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں اور پروپر ناؤن اسی چیز کے اندر اس کی خاصیت کو کہہ سکیں گے جس کو ہم کوئی اور دوسرا نام نہ دے سکیں جو اس کا نام ہو وہ صرف اسی کا ہی ہو موبائل تو ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نوکیا نوکیا کوئی کہہ سکتے ہیں اور سامسنگ سامسنگ کوئی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے کامن ناؤن کے اندر گرل آ جائے گی جو کہ گرل ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی لڑکی کو لیکن جب ہم اس کا پورا نام بتائیں گے جیسے عشاء جویریا صدرہ اٹسی سو اب یہ پراپر نام ہے کیونکہ جو عشاء ہے وہ وہی عشاء ہے اوکے سو اس طرح سے ہم اس کو پراپر نام میں کاؤنٹ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ہے بوئی لڑکا یہ کامن نام ہے بوئی کسی بھی لڑکے کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کو سپیشلٹی اس کا کوئی نام دے دیں گے جیسے علی اسلم احمد تو پھر یہ علی اگر ہم نے بولا تو وہ علی وہی ہے جو علی ہے جس کو ہم بول رہے ہیں کوئی اور نہیں ہے لڑکے بوائے لڑکا ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں سو آج کی لیکچر میں ہم نے یہی کور کرنا تھا باقی نیچے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کولیکٹیو نام ایبسٹریکٹ نام مٹریل نام اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو آج ہم نے ڈیفرنس دیکھا کامن نام اینڈ پراپر نام کا تینکیو سو مچ